پاکستانی ڈی وی ڈراما پاکستانی ڈرامی میں کام کرنے والے اہم ادکاروں کی موزی کے بارے میں بتائیں گے جو انہوں نے اس ڈرامی میں کام کرنے کے لئے اصول کی ہے اس ڈرامی میں ننی رومی کا کردار کو بہت دلچسپی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کے ادکاری کو بہت بسند کیا جا رہا ہے ننہ رومی اس ڈرامی کے ایک قسط میں کام کرنے کی پچیس ہزار روپے اصول کر رہا ہے سید محمود احمد ڈرامی میرے پاس تم ہو میں دانش کی باز کے کردار میں سید محمود احمد ابنی ادھاگاری کی جوہر دکھا رہی ہے اور ان کا کردار اس ڈرامی میں کافی مرکزی ہے ان کو ایک قسط میں کام کرنے کی پچاس ہزار روپے کی ادائیگی کی گئی ہے ہرامانی اس ڈرامی میں ہرامانی کا کردار تیروے قسط شروع ہوا ہے ہرامانی رومی کی اسکول ٹیچر اور دانش کی باز کی بیٹی ہے اس کردار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈرامی میں آگے چل کر دانش ان سے شادی کر لے گا ہرامانی اس ڈرامی کے ایک قسط میں کام کرنے کی ایک لاکھ بیس ہزار اصول کر رہی ہے ادنان صدیقی شہوار کا مرکزی اور منفی کردار ادا کرنی واری ادنان صدیقے کا کردار اس ڈرامی کی مرکزی کرداروں میں سے ایک ہے اور کہانی ان کے محفش اور دانش کے گرد ہی گونتی رہتی ہے اور انہوں نے اس ڈرامی میں بہترین ادکاری کے جوہر دکھائی ہے ایک قسط میں کام کرنے کی نفع ہزار اصول کر رہی ہے ایزہان ایزہان اس ڈرامی میں اپنی زندگی کی بہترین کردار میں نظر آ رہی ہے محفش کے کردار نے انہیں جتنی شہرت دی ہے اس کے بارے میں اس کردار کو فلماتے ہوئے انہوں نے شاید اس بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا اس ڈرامی کے ایک قسط میں کام کرنے کا موزہ ایزہان ایک لاکھ چالیس ہزار روپے اصول کر رہی ہے ہمائن سید دانش کا کردار ادا کرنے والی ہمائن سید نے اس ڈرامی میں اپنی ادکاری سے ان تمام ناکیدین کا مو بند کر دیا جو کہ ہمائن سید کو ایک بڑا ادکار ماننے کو تیار نہیں تھی ویسے تو اس ڈرامی کی پروڈیوسر بھی ہمائن سید ہے مگر وہ اس ڈرامی کے ایک قسط کا موزہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے اصول کر رہی ہے اس ویڈیو کے نیچے دی گئی سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میسیجر پر فیس بک پر اور واتسیک پر